اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں اساتذہ کے لیے ایڈوکیٹرز کے لیے جو بھرتیاں شروع ہو رہی ہیں اور جو بڑی تعداد میں اساتذہ کو بھرتی کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا کرائیٹریا کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے لہور آئی کورٹ کی طرف سے آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ ہے سرکاری ملازم کی بیوہ کی دوسری شادی پر بھی ملازمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے لہور آئی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور لہور آئی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی میند کرے گا جو بھی اگر کسی کو کوئی نوکری ملتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ کے بعد اس کی بیوی کو اگر کوئی رائڈ دیا جاتا ہے تو اگر وہ بیوی اس کی دوسری شادی بھی کر لے تو اس کا جو رائٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا اس کا جو رائٹ ہے وہ اس کو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رائٹ اس سے نہیں چھینا جا سکتا اس کی تفصیلات میں میں آپ ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار پچاس ہزار اسادزہ کے لیے نوکرییاں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آگئی ہیں سندھ میں یہ معاملہ شروع ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورڈہ باکستان بھی اس معاملے پر کام کر چکی ہے اور فیصلہ دے چکی ہے سندھ ہائی کورڈ نے بھی کافی فیصلے دیئے ہیں کہ جو وہاں پر بھرتی کیے جاتے تھے ٹیچرز وہ سارے کے سارے یا وہ فیک ہوتے تھے یا پریکٹیکلی وہ جو اسادزہ تھے وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور یہ ایک نیپ کا ریفرنس بھی ہے وزارت خزانہ سندھ کے خلاف جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہزاروں ٹیچرز ایسے ہیں جو پریکٹیکلی یا ایکچولی وہ ہیں ہی نہیں لیکن فیک نام پر ان کی تنخواہ جاتی ہے اور وہ جالی اکاؤنٹس میں جاتی ہے اور وہ جالی اکاؤنٹس سے پھر زرداری مافیا کے اکاؤنٹس میں آتی ہے اب سندھ سرکار کی طرف سے یہ پچاس ہزار اسادزہ کی جو بھرتی ہے اس پر سوالات بھی اٹھتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں پچاس ہزار اسادزہ کو نوکریوں کے آفر لیٹر تقسیم کیے جائیں گے ٹیسٹ میں پانچ لاکھ امیدواران میں سے پچاس ہزار کے لقبت امیدوار میرٹ پر پاس ہوئے تھے اور ان سب کو استاد بھرتی کیا جا رہا ہے سندھ سرکار کی طرف سے پیپس پارٹی نے مارچ میں مارچ سے قبل جو ان کا مارچ ہو رہا ہے اسے قبل ملازمت فرام کرنے کا جو فیصلہ کیا محکمہ تعلیم سندھ آج پچاس ہزار اسادزہ کو ملازمتیں دے گی اور یہ ملازمتیں جو ہیں definitely فائدہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے دوبارہ election لڑنا ہے ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے یہ سارا کچھ کرتے ہیں چلو ultimately چاہے ووٹ خریدنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے چاہے ریاست کا پیسہ ہی جائے گا لیکن جانا عام لوگوں تک چاہیے پچاس ہزار اگر سندھ کے لوگوں کو جو ٹیچنگ کی نوکری ملتی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ہاں ویسا نہ ہو جیسا پہلے انہوں نے کیا کہ انہوں نے فیک ساری آئی ڈیز بنائی فیک نام فیک ٹیچرز اور اس پر تنخواہیں بھی جاتی تھیں اس پر تنخواہیں آکاؤنٹس میں بھی جاتی تھیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہوگا آئی بی اے سکھر میں سے ٹیسٹ پاس کرنے والے اسادزہ کے آفر لیٹر تیار کر لی ہیں سندھ نے سندھ حکومت نے اور سندھ کے مختلف حضلہ میں آفر لیٹر تقسیم کیے جائیں گے پی ایس ٹی جے ایس ٹی اور ڈیگر کیٹیگری میں اسادزہ کو ملازمتوں کے آفر لیٹر دیے جائیں گے سبائی وزیر تحریم کراچی سعود کے پاس امید واران کو آج لیاری کے سرکاری سکول میں منقضہ تقریب میں نوکریوں کے آفر آڈرز تقسیم کیے گئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پچاس ہزار پاکستانیوں کو یہ فائدہ ہوا ہے تو یہ سندھ حکومت کا ایک اچھا کام ہے چاہے ان کی انٹینشن جو بھی ہے لیکن عام آدمی کو ملنا چاہیے چاہے وہ ان کا ووٹر ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کو فائدہ ضرور ملنا چاہیے تاکہ کوئی کام تو عوام کی ویلفیر کیلئے ہو کوئی کام پچاس ہزار ٹیچر بھرتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پچاس ہزار گھر ہیں جن کو حکومت ذمہ داری اٹھا لے گی اور حکومت ان کو پے کرے گی سندھ میں پچاس ہزار سے زیاد سرکاری نوکریوں کا آفر آرڈر تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سندھ بھر میں پی ایس ٹی اور سترہ ہزار جی ایس ٹی اساتھ ہزار بھرتی کیے گئے ہیں شہر قائد کراچی میں آٹھ ہزار چھ سو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا ہے جبکہ حیدر آباد میں دس ہزار دو سو پچھتر پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی اساتھ ہزار کو بھرتی کیا گیا ہے سکھر ڈویجن میں سات ہزار آٹھ سو کتر اساتھ ہزار لڑکانہ میں چھ ہزار پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی تیچرز شہید بین ازیر آباد ڈویجن میں چھے ہزار دو سو باون پی ایس ٹی جے ایس ٹی ٹیچرز میر پرخاص میں پانچ ہزار ستر اسادسہ نے ٹیسٹ پاس کیے جنہیں آفر آرڈر دیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے اور یہ ملکی تاریخ میں اتنے بڑی تعداد میں اکٹھے اسادسہ کو بھرتی کرنا یہ بھی ایک تاریخ رقم کا رہی ہے سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی انٹینشن جو بھی ہو لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگر عام آدمی تک یہ چیز پہنچی ہے یہ فائدہ پہنچا ہے تو پھر یہ بڑا خوشائند ہے اور یہ واقعی ایک اچھا کام ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پھر معاملہ آ جاتا ہے سرکاری ملازم کی بیوہ کی دوسری شادی پر بھی ملازمت برقرار رہے گی یہ عدالتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے دوسری شادی کرنے پر سرکاری ملازم کی بیوہ سے سرکاری نوکری واپس لینے کے فیصلے کو کرلدم قرار دے دیا ہے عدالت نے محکمہ پاکستان پوسٹ میں نافذ خاوند تھا جو وہاں پر ملازمت کرتا تھا محکمہ پوسٹ آفس میں اس کی وفات کے بعد کلر کے عہدے پر بھرتی ہونے والی خاتون آسمہ شہزادی نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ انہیں محکمہ کے ایسے نوکری سے اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ اس نے وہ بیوہ تھی تو اب دوسری شادی کر لیا ہے اس دوسری شادی کرنے کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے مدیعہ کے مطابق ان کے مرہوم شہر عمر حیات محکمہ ڈاک میں چپڑا سی تھے دوہزار سولہ میں ان کی وفات پر محکمہ ڈاک میں شہر کی جگہ پر بیوہ کے کوٹے پر بھرتی ہونے کے لیے اس نے درخواست دی تھی جو درخواست منظور کر لی گئی تھی اور بیوہ نے جوائننگ دے لی تھی اور وہ وہاں پر کام کر رہی تھی اور بعد میں اس نے اپنی دوسری شادی کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو نوکری سے ہٹایا گیا جس پر محکمہ پاکستان پوسٹ نے انہیں جنرل پوسٹ آفیس مظفر گارڈ میں جو نائنٹ سکیل میں ان کو نوکری دی کلرک کی نوکری دی تاہم آسمہ شہزادی نے دوہزار سترہ میں محمد وحید سے شادی کی جس کے بعد محکمہ ڈاک نے یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا کہ وہ اب بیوہ نہیں رہی عدالت نے خاتون کی استداء سننے کے بعد محکمہ ڈاک کو نوٹس جاری کیا تھا سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ دوہزار پندرہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی خاتون اپنے شہر کی وفات کے بعد سرکاری نوکری حاصل کرتی ہے تو دوسری شادی کرنے کے بعد اس کے پاس سرکاری نوکری حاصل کرنے کا حق نہیں رہتا یہ فیصلہ بھی اسی قانون کے تحت کیا گیا ہے جسٹس ویل ناصر نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد اپنے فیصلے میں لکھا کہ شادی ایک مذہبی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی تحفظ اور ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے بیوہ کا لفظات لگنے کے بعد اس معاشرے میں خواتین اپنے تحفظ کے لیے دوبارہ شادی کرتی ہیں تاکہ سماج کی نظروں میں وہ بہتر مقام حاصل کر سکیں آسمہ شہزادی نے بھی اسی صورتحال کے پیش نظر دوسری شادی کی آسمہ کے اس فیصلے نے البتہ ان کی نوکری چھین لی دوسرے لفظوں میں یا تو آپ ہمیشہ بیوہ رہیں تو نوکری آپ کے پاس رہے گی جسٹس ویل ناصر صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریاست کا کام اپنے شہریوں کی تکالیف کو کم کرنا ہے نہ کہ ان کا مسائل بڑھانا ہے ایسے قوانین جن سے بنیادی تحفظ چھین لیا جائے نہ صرف غیر آئینی بلکہ غیر قانونی ہیں اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ محکمہ ڈاک نے آسمہ سے نوکری واپس لے کر آئین کے آرٹیکل 35 کی خلاف ورسی کی ہے اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 35 شادی خاندان ماں اور بچے کے تحفظ کا زامن ہے جس پولیسی کے دیت آسمہ سے نوکری واپس لی گئی ہے عدالت اس کو آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے کلدم قرار دیتی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں محکمہ ڈاک کو حکم جاری کیا ہے کہ فیل فور آسمہ شہزادی کو ان کی نوکری واپس دی جائے اور یہ جو رولز ہیں اس کو عدالت کلدم قرار دیتی ہے جو پولیسی تھی اس کو کلدم قرار دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروس لوگ کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے جسٹس سحیل ناصر صاحب کا لاہور آئی کورٹ ملتان بنچ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ ڈاک اس کے خلاف یا حکومت پنجاب اس کے خلاف اپیل میں جائے گا انٹرا کورٹ اپیل فائل کرے گا یا سپریم کورٹ جائے گا یا وہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے آسمہ کو اس کی نوکری دے گا جو بھی تفصیلات ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات